تو گرمی میں تپا رہے یا اگر باہر نکل گیا تو دھوم تہلے کھان پہ گر رہی پسینے جانے پسینے چھار رہا ایک آدمی آیا کہ بھولا بھائی مجھے چلنا ہے لکڑی کا کھول ایک چھوٹے ادمی کی نسال دے رہا ہوں بڑے ادمیوں بھی اپنیوں پر اس کو جو ہے محسوس کر سکتے ہیں بھولے کہ بھائی یہ آپ کو جو ہے لکڑی کا کھول چلنا ہے تو بھولے یہ اچھی بات ہے بیٹھئے کتے پیسے لیں گیا تین سو روپے اپنے 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 معاملے میں کر دے ہر ادمی اپنے کاروبار میں دیڑ اشار بناوا ہے ہر ادمی اپنی جگہ کیسا بھی کروں گا لوٹوں گا بس کیسا بھی کروں گا معاملے داری پر اپنے اندر احساس سمیت لوں گا آج کے کی دن میں کروڑ پتی بن جاؤں گا حالانکہ اگر ایمان تاری سے دیکھا جائے تو اس کا میٹر کیسا ہوتا صاحب یہاں سے اگر لکڑی کا بھول سو روپے میٹر ہوتا اس کو اگر بڑا بھائی سو روپے میٹر ہوتا ہے دیس روپے بڑھ کے دیتے ہیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے آپ اپنی تقریز کے لیے اس سے کچھ بات کر رہے ہیں اچھی بات ہے مناسبات ہے آپ اس کو جب یہاں دھوپ کا وقت ہے شدید اوپ ہے اور ایک پچاس روپے پڑھ کے دیو مناسبات ہے بو پرابلم بات کر سکتے ہیں جنچائش ہیں شریعت میں اس بات کی اجازت ہے لیکن آپ اٹھا کے میں یہ تین سو روپے جو رہے رہے میاں نہیں ہوتے نہیں ہوتے تو جاؤ چچا دوسرا اٹو لے لے جاؤ پٹھا دھوپ میں ٹھہرنے تیار ہے پلاسٹک میں بواسیر کو خبول کرنے تیار ہے بھیجا پگانے تیار ہے مگر محلت کرنے کی تیار نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ وہ محلت کرتا ہے اب اگر مثال کے طور پر ایک آرز کر دیتا ہوں یہاں پر ایک لطیف نکتہ سن لیے اگر وہ آدمی روتے دھوتے اس کو کوئی دوسرا اٹو نہیں گل رہا اٹسٹنے ہو رہا انہوں نے بنا جاندے بھائی کیا کرتے آپ کے تین سو روپے دینے بیٹھ گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ بھائی میں تو پڑ کے پیسے لے دیا دبل چارچ کر دیا لیکن اب آپ یاد رکھیں وہ بیچارہ مجبور عدمی تین سو روپے تو دے دیا لیکن اس کے دینے والے نے تو دے دیا لیکن اللہ اس میں سے برگت اٹھا لے تھا اللہ اس میں سے برگت اٹھا لے تھا کیونکہ آپ نے کسی پر ضرور کیا آپ نے کسی کے ساتھ زیادت ہی کی آپ نے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا آپ نے کسی کے ساتھ اتنا لیات جتنا آپ کو ضرورت نہیں تھی اللہ کہتا ہے بندے یہ تیرے ہی اپنی ناجائز کوشش ہے اس کا بدلہ تو ہی لے گا اب اللہ کی طرف سے تجھے پہ حجرہ اور بدلہ نہیں ملے گا اس کو حلال کی روزی میں شمار نہیں کیا جائے گا لیکن آ میرے بندے اگر کرایہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں اگر اس کا کرایہ سو روپے ہوتا مانگ لیتا بھائی دھوکا وقت ہے ایک بیس پچیس پچاس روپے بڑھ کے دو پچاس بڑھ کے لیے دیرڑ سو نے لیا لیکن اللہ کے لیے امانداری سے لیا بول کے لیا بتا کے لیا کوشش کر کے لیا اللہ رکھو لیسلت اب اس کے دیرڑ سو میں دیرڑ ہزار بلکہ دیرڑ لاک کی برکت اللہ عطا فرماتا ہے محنت میں کرتا ایسا آتی میرے بھائی امانداری کے ذریعے سے آتی جو چیز انسان اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے ایک موٹی موٹی مثال دے رہا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے آج یہ محنتیں یہ کوششیں ہماری نوجوان نسل میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل آج ان احکامات شریعہ کو نہیں چاند کر اللہ کی رحمتوں سے محروم برکتوں سے محروم انعام سے محروم فضل سے محروم عطاو نوازی سے محروم اور اتنی دور چلے گئی ہیں پیسہ تو ہے برکت نہیں ہے جیب میں پیسہ تو ہے باڈی میں صحت نہیں ہے جیب میں تیجوری میں پیسہ تو ہے راتوں کو نیند نہیں ہے وجہ کیا ہے بے برکتی آ گئی ہے رحمت اٹ گئی ہے فضل ختم ہو گیا ہے مولا کی نوازشاہ ختم ہو گئی ہے میرے پیارے بزرگار دوستو اب ایک بات سن لو جنازہ آیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے جنازے پر تشریف لائے لوگوں سے پوچھنے لگے لوگوں یہ کیسا آدمی تھا صحابہ نے کہا بڑا ایماندار تھا تو نبی پاک نے فرمایا بروز محشر اللہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ کرمائے گا دنیا کی نیکی کا بدلہ آخرت نے دیا جائے گا ایماندار تھا بے ایمان نہیں تھا حرام کا کھانے والا نہیں تھا حلال کی کوشش کرنے والا تھا حلال کی کوشش جو انسان کرتا ہے نبی مکرم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے پاک ہے جس سے کانے کھانے سے دل بھی پاک رہتا ہے بدن بھی پاک رہتا ہے روح بھی پاک رہتی ہے روح پر اچھے اثرات نے فرمایا محنت کی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے خضور نے یہ نہیں کہا کہ جو عرب میں کماؤ وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے خضور نے یہ نہیں کہا عجم میں عرب سے دور رہ کے عجم میں کماؤ تو یہ اس کی پاکیز میں کمی ہوتی ہے پاکیز کی میں کمی ہوتی ہے نہیں فرمایا بلکہ تاجدار کائنات نے فرمایا چاہے عرب میں کماؤ چاہے عجم میں کماؤ مگر پاکیزہ کمائی وہی ہے جو محنت کر کے کمائی جاتی ہے جس میں پسینہ کپکتا ہے جس میں ذہن پہ بار پڑتا ہے جس میں بوڈی پہ تکلیف ہزار دی ہے جس میں انسان کوشش کرتا ہے جس میں صبح جلی اٹھا ہے رات دیر گئے تک کام کرتا ہے جب بندہ اسی محنت کرتا ہے تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کمائی پاکیزہ ہے اس کمائی کا کھانے والا اپنی روح کو بھی پاک رکھتا ہے اپنے دل کو بھی پاک رکھتا ہے اپنے پیز کو بھی پاک رکھتا ہے محنت کرنے والوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ انعام اتا فرمایا ہے کہ تمہاری کمائی پاک ہے پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خور سن لیتی ہے صحیح مسلم شریف کے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تم میں سے لکڑیوں کا گٹھا لکڑیوں کا گٹھا ہوتا ہے پہلے دمانے میں آج سے ایک مندرہ بھی سال پہلے بھی ہم دیکھتے تھے لکڑیوں کے گٹھے بن کے سکر نوپے اٹھا کے لاکر لوگ لکڑی بیشتے تھے